تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصلہ کن ونڈے میچ جاری ہیں جنوبی افریقہ نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی ہیں فخر زمان کا شاندار بیٹنگ جاری ہیں تاہم بابر عظم کا کہنا ہے کہ ہم تین سو رن کا حدف دینے کے لیے برپور کوشش کریں گے بابر عظم نے ٹوز کے بعد مذبان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویگٹ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہیں اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ تین سو رن کا حدف دیا جائے بابر عظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ میچ کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور آج کا میچ اہم ہے ٹیم میں چار تبدیلیاں کی گئی ہیں آج کے میچ میں عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر ونڈے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں قومی ٹیم میں سرفراس احمد حسن علی اور محمد نواز کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہیں تو بھئی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا سکور ایک ویگٹ کے نقصان پر 134 رن ہے چبیس آورز کا کیل مکمل ہو چکا ہے امام الحق نے آج شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ستاون رنز بنائے لیکن وہ آورڈ ہو چکے ہیں اس وقت کریس پر موجود فخر زمان اور بابر عظم ہیں فخر زمان انتر گیندوں پر اٹاون رنز بنا کر کریس پر موجود ہے جس میں چار چوکے اور دو چکے شامل ہیں اس کا ساتھ دینے والے بابر عظم بھی کریس پر موجود ہیں جس نے سولا گیندوں پر 11 رنز بنائے جس میں ایک چوکہ شامل ہیں تو بھئی آپ کیا اس میش میں بھی فخر زمان سینچری سکور کر پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے شکریہ